محمود بادشاہ اپنے وزیراں دے نال اپنے سپاہیاں دے نال جنگل دے شکار کرن گیا تھی انہوں نے اتھے آیاز مل گیا آیاز جڑا زیری شکل و صورت اندھے پھٹے کپڑے سن لیکن بڑا سیانہ سی محمود بادشاہ نے اندھے کوالٹیاں ویخ کے انہوں نے اپنے نال ہی لے آیا آ کے انہوں نے وزیر بناتا جڑے نال دے اندھے وزیر سن مشیر سن وہ بڑے جیلس ہوئے بڑے حسد کرنے پہ کہ یار ایک فقیر نو پھڑ کے انہوں نے بادشاہ نے ایک وزیر بنا دیتا ہے انہوں نے خامیہ سن انہوں نے لب بن لاتا ہے بڑا چہر لگ گیا لیکن انہوں کو خامی نہ ملی انہوں نے نوٹ کی تا کہ یاز جڑا 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 اندھے کنڈی لائنے انہوں نے انہوں نے نوٹ کر دیا آیا انہوں نے سمجھا بھی ای جڑا جڑا دیا خزانے لوٹ کے اندھر کمرے دیویک جا کے یہ جمع کر ریای جدا کچہری لگ جس سارے بیٹھے سن بادشاہ نے اے دسیا گیا کہ جڑا آیا سن کمرے دیا اے خزانہ جمع کر ریا جدا زیر بادشاہ نے سنیا انہوں نے سپائیو انہوں نے حکم دیتا کہ عیاز نے گرفتار کر لیا عیاز نے گرفتار کر لیا انہوں نے چلالے سن اپنے کمرے دی تلاشی دے آیاز نے تھوڑا جیا گبراندیا تھوڑا پریشانی دی آلم دیوچ باشا نے ریکویسٹ کی تھی کہ باشا سلامت تسی ایسی 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 رہن دیو جدو اوس دروازے دے سامنے پہنچے تے اونا اگو تالا سی انہیں کہا نئی ایسی تالا توڑ دیتا جاوے تالا توڑ دیتا گیا اندر ویکھا تے اندر ایک سندھوک سی محمود نو ایسی تے پاک ہو گیا سی کہ اے کچھ نہ کچھ دال ویچ کالا ضرور ہے انہیں کہا بھی ایسی نوک دا تالا بھی توڑ دیتا جاوے اور سپائیاں نے او سندھوک دا تالا جدو ان تھوڑیا تے وچوں انو کھولیا تے وچوں کپڑے جڑے ہوندے وہ پھٹے کپڑے نکلے تے بڑے سارے لوگ بڑے عجب دی نظر نالوے کھنلا پہا ہے کہ آیاز اے سارے کوش ہے سی تے توں اسی سے بڑا گسہ رہا سے وجہ کیے انہیں کہا اے انہیں راز کھولی تا گیا ہے جدو انہیں تسی میں نے جنگل بھی پھڑ کے تسی لیندہ میں نے اتحا کے وزیر بناتا میں جدو انہیں کوئی فیصلہ کردہ سی جدو انہیں کوئی کام کردہ سی جدو انہیں میرے دینے چیندہ سی کہ میں وزیر ہاں تے میں اپنے اے کپڑے آگے ویخدہ سی کہ اصل میری اوقات آئے تے میرے دلوے چو چیزاں حتم ہو جاندی ہیں سن جڑیاں کے میں اوٹھے فیل کردہ سی ایک گال سنان دا مقصد ہے بجڑے اوڈے اے آرزی ہندے نے انسان واللہ جڑا بھی مقام اتا کرے انسان جڑے بھی مقام تے پہنچ جاوے کدے بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہی دی انسانو ہمیشہ احساس ہمدردی دے نالی رہنے چاہی دا ہے ایاز دی ترہا سنو اپنے اوس اوڈے توں غلط تے نجاز کو فیصلہ نہیں کرنا چاہی دا سنو اپنی اوقات نو ہمیشہ یاد رکھنا چاہی دا ہے تاکہ ساڈے کو کوئی ایسا قدم سرزد نہ ہوئے جن دن آل دوسرے لوگانو نقصان پہنچے اس دن آل ہی اپنے ویرنو دے اجازت ملانگے کسے نوے سبق تے نال تا تک لئی اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات